ابھیت مانے جانے والے اسرائیل پر حماس نے تابر توڑا اٹیک کیا حماس نے اس اٹیک کو آپریشن آلک سفلن نام دیا جس میں پانچ ہزار سے زیادہ راکٹ داگے گئے جس میں سیکڑوں کی موت اور ہزاروں لوگ خائل ہو گئے مذہب زمین اور جنگ کے بیچ اران نے حماس کا سمرتن کیا ہے اور اسے اس حملے کے لئے بدھائی دی ہے بہن پاکستان نے بھی حملے کا کھل کر سمرتن کیا ہے ایران پرمانو بم بنانے کی بہت کری پہنچ چکا ہے ایران پہلے سے چوڑی چھپے آٹم بم بنانے کے لئے بدنام ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایران کی نیوکلیو پروگرام پر امریکہ نے کڑے پرتبند لگائے تھے جنہیں 2015 میں ہوئے پرمانو سمجھوتے کے بعد ہٹا دیا گیا تھا ایران نے اپنے پرمانو ہتیاروں کو کھلاسہ بھلے نہ کیا ہو لیکن وہ لگتار اپنے ہتیاروں کی پردرشنی لگا رہا ہے یہی وجہ مانی جوا رہی ہے کہ ڈرون طاقت کے لئے جانے والے ایران اسرائیل سے لے کر امریکہ تک یہ جتار نے دے چکا ہے کہ اگر اس پر حملہ کیا گیا تو پلٹوار ہوگا اور تگڑا ہوگا جس وجہ سے ہماس جیسے آتنکی سنگچن کا سمرتن کر رہا ہے لیکن بعد یہی خطپ نہیں ہوتی ہماس نے چھیڑا ہے تو اسرائیل بھی چھوڑے گا نہیں کیونکہ نیتنیاہو کا ٹارگیٹ تہران ہے موسیقی